موسیقی آگے لکھتے ہیں زمین و چرف میں ہو کیوں نفرتے چرف و زمین آسمان یہ کہنا چاہتے ہیں کہ زمین پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اگرچہ آسمان پہ حضرت عیسیٰ اور عدریس علیہ السلام بغیرہ ہوں لیکن اس کو یہ فخر حاصل ہے اور یہ شرف حاصل ہے زمین کو زمین و چرف میں ہو کیوں نفرتے چرف و زمین یہ سب کا بار اٹھائے وہ سب کے سر پر باق ارے حضرت پور محمدی سے خجل خلق کے شمس و قمل کو زمین لیل و نہاق خلق پہ عیسیٰ اور عدریس ہے تو خیر صحیح زمین پہ جلون ماں ہے محمد مقصاد یہ مجازن کہہ دیا گیا ہے حقیقت میں مختار کل سے حق کال شانوں کی زادہ علی ہے لیکن آپ کو کیونکہ آپ کی مرضیات کے مطابق آپ کی تمام اکثر دعائیں قبول کر دی گئی ہیں اور آپ کی مرضی کے مطابق بہت سے کام کیے گئے اسے اعتبار سے کہا گیا ورنہ مختار کل جو ہے وہ اللہ ہی کی زادہ خلق پہ سب صحیح پر ہے نسانی احمد خلق پہ سب صحیح پر ہے نسانی احمد زمین پہ کچھ نہ ہو پر ہے محمدی سرکا سنا کر اس کی فقط قاسم اور سب کو چھوڑ کہاں کا سبزہ کہاں کا چمن کہاں کی بہاق الہی کس سے بیاء ہو سکے سنا اس کی جس پہ ایسا تیری ذات خاص کا ہو پیاد جو تو حسین نہ بناتا تو سارے عالم کو نسیب ہوتی ندولت وجود کی زنہ سارے عالم وجود بخش گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہا وہ رتبہ کہا عقل نارسا اپنی کہا وہ نور اقدار کہا یدید اے ذات جراغ عقل ہے بل اس کے نور کے آگے سباں کا مو نہیں جو مدح میں کرے گفتا جہاں کے جلتے ہوں پر عقل کل کے بھی پھر کیا لگی ہے جان جو پہنچے وہاں میرے افتا اللہ تو فخر قوم و مکان زبدہ زمین و زمان امیر لشکر پیغمبر آشہ ابرار دروش شیئی کا اس طرح پڑھتے لیں تو فخر قوم و مکان زبدہ زمین و زمان امیر لشکر پیغمبر آشہ ابرار تو بوئے گل ہے اگر مثل گل ہے اور نبی تو بوئے گل ہے اگر مثل گل ہے اور نبی تو نور شمس اگر اور انبیاء ہے شمس و نہا آیات جان ہے تو ہے اگر وہ جان جہاں تو نور دیدہ ہے گل ہے وہ دیدہ بیدار تو فیل آپ کے ہے کائنات کی ہستی بجا ہے کہی اگر تم کو مبدال آسا جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں تیرے کمال کسی میں نہیں مگر تو چاہت پہنچ سکا تیرے رتبے تلق نہ کوئی نبی پہنچ سکا تیرے رتبے تلق نہ کوئی نبی وہے ہیں موجزے والے بھی اس جگہ نہ چاہت تو انبیاء ہے واگ تیری نبوت کے پرے ہیں امت ہونے کا یعنبی اقرار لگاتا ہاتھ نہ قتلے کو بل بشر کے خدا اگر ظہور نہ ہوتا تمہارا خلقہ بل بشر آدم علیہ السلام کی قتلے کو اللہم یہاں دینا لگاتے اگر تمہیں پیدا کرنا نہ ہوتا یہاں دیس ساں دیس ساں لگاتا ہاتھ نہ قتلے کو بل بشر کے خدا اگر ظہور نہ ہوتا تمہارا آخر کار آگے سنیے کیا موشی بات کر خدا کے طالب دیدار حضرت موسیٰ عجیب بات ہے یہ بدنی بہت سے بیچارے بریگوی اپنا آپ کو جو کہلاتے ہیں کہتے ہیں یہ دیوبندی تعالیم دیوبندی جہاں ان کو حضور فاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نے یہ نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں ہزاروں اللہ علیہ وسلم کی مقدار میں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے دروش شریف پڑھنے والے لیکن صحیح طریقے سے پڑھنے والے اور صحیح عقیدے کے ساتھ پڑھنے والے اور حضور فاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا یہ تصور بھی نکل سکتے ہیں یہ لوگ جو ہی حضرات کو محبت تھی حضور فاک صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ہے اس سے بڑھ کر کوئی اونچی محبت میں بات کہہ سکتا ہے کیا کسی نے آج تک کہی ہے حضرت موسیٰ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کی طالب دیدار تھے کوہی طور پہ تشریف لے گئے ہم کلامی تخول لیکن دیدار نصیب نہیں ہوا فرمایے تم دیکھیں نہیں سکتے تم تحمل ہی نہیں کر سکتے وہ تو طالب دیدار بن کے گئے تھے ان کو انکار کر دیا گیا اور یہاں اللہ میند خود آپ کو بلوایا آپ کو بلوایا اور خاص طور سے بلوایا بڑے عزاز و اکرام کے ساتھ بلوایا پہلے سائے انبیاء کو پیشے کھڑا کر دیا بیت المقدس میں آپ کو امام بنوا دیا پھر ساتوں آسمانوں کی سہر کرا دی اور پھر خاص اپنے پاس بلوا کے اپنا دیدار نصیب فرمایا خدا کے طالب دیدار حضرت موسیٰ تمہارا لیجیے خدا آپ طالب دیدار کہا بلندیے تور اور کہا تری میراد کہیں ہوئے ہیں زمین آسمان بھی ہم واد جمال کو تیرے کف پہنچے حسم یوسف کا و دل ربع زلیخات شاہد سکتا وہ دل ربع زلیخات تھے اور تو ستار یعنی حق تعالی شانوں کا محبوب رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت نہ جانا کون ہے کچھ بھی کسی نے جز ستار ستار یعنی حق تعالی شان کے علاوہ کسی نے بھی تجھے نہیں جانا تجھے صحیح معنی نہیں پہشانا کہ تیری ذات کتنے ہوشی ہے نبن پراب جمال لاب کا سا اک شبی نبن پراب جمال لاب کا سا اک شبی کمرنگوں کے کروڑوں کیے چڑھاو اتار خوشان نصیب یہ نسبت کہا نصیب میرے تو جس قدر ہے بھلا میں برا اسی مقدار نہ پہنچے گنتی میں ہرگز تیرے کمالوں کی نہ پہنچے گنتی میں ہرگز تیرے کمالوں کی میرے بھی عیب شہے دوسرا شہے ابراد عجب نہیں تیری خاطر سے تیری امت کے جناہ ہوئے قیامت کو طاعتوں میں شما لکھیں گے آپ کی امت کے جرم ایسے گرا ملاکو مغفرتیں کم سے کم پہ ہوں گی نصا تیرے برو سے پھرکتا ہے روہ اتار جناہ قاسم پر دشتا بک 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 اتوار تمہارے حرف شفاق پہ عفو ہے عاشق اگر گناہ ہو تو ہے خوف غصہ قحاد یہ سن کے آپ شفیئے گناہ داراں ہیں کیے ہیں میں نے اکٹھے گناہ کے امبار برا ہوں بد ہوں گناہگار ہوں پتیرا ہوں پیرا کہے ہیں مجھے گو کہ ہوں میں ناہنجار تو بہترین خلائق میں بدترین جہاں تو سرور دو جہاں میں کمینا خدمتگار آگے ایک جملہ کہاں ہے بڑا عجیب جملہ کہاں ہے فرماتے ہیں جیوں تو سات سگان حرم کے تیرے پھروں جب تک زندہ رہوں تو حرم شریف کے جو کتے ہیں ان کے ساتھ کرتا رہوں تو زیادہ اچھا جیوں تو سات سگان حرم کے تیرے پھروں مروں تو کھائیں مدینے کے مجھ کو مور و مار مدینی کے جانگر مجھے کھا جائے اگر مر جاؤں یہ میری سعادہ اڑا کے بعد میری مشتقا کو پسے مر ارے حضور کے روزے کے آس پاس نسا ولے یہ رتبہ کہاں مشتقا کے قاسم کا ارز نہیں مجھے اس سے بھی کچھ رہی لیکن خدا کی اور تیری امت سے میرا سینہ فگار لگے وہ تیر غم عشق کا میرے دل میں ہزار پارہ دلے کونے دلے ہزار پارہ دل کونے دل میں وہ سرشا لگے وہ آتش عشق اپنی جان میں جس کی چلا دے چل کے ستم گل کو ایک ہی جھونکار اللہ ادب کی جا ہے یہ چک ہو تو اور زباں بن کر مجانے چھوڑ اسے پر نہ کر کچھ اس رات سب درود پر اس پر اور اس کی آل پر تو جو کچھ ہوں تجھ سے وہ اور اس کی ترت اطحاد الہی اس پر اس کی تمام مال پر بھید رحمتیں کی عدد کر سکے لہم خوشمار خوشمار رحمتیں کی عدد کر سیدہ رحمتیں کی عدد چکہ اللہ انیت سب ند کر سنگل اللہ انیت سب ناعدد اللہ ان مافرام خوشمار اللہ سلام اللہ تعالیٰ اللہ انیت سلام رحمت們 رحمت